بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج میں آپ کے لئے ایک نیو آئیڈیا لے کر آئی ہوں جیسے کہ پینز ہوتی ہیں ہیر پینز ہوتی ہیں بچے توڑ دیتے ہیں گم کر دیتے ہیں ایک ساتھ کا پیر تو آج میں نے ان پیرز کو ریپیر کرنا ہے ریپیرز نہیں مطلب نیو ون بنانا ہے ہم نے انہیں آئیڈیاز مختلف طرح کے آئیڈیاز ہم لگا کر بنا سکتے ہیں میں ایک پیر تیار کروں گی آج اس کے لئے ہم نے تین گلیٹر بیپیر کے سرکر لے کرنے ہیں جو سب سے بڑا ہے وہ ڈھائی انچ کا لینا ہے جو کہ میں آپ کے دکھا رہی ہوں ہی ڈھائی انچ کا ہے اس سے چھوٹا جو ہم لیں گے وہ ڈھو انچز کا ہوگا اور اس سے چھوٹا جو ہویا ہے وہ ڈیرھ انچ کا ون ان ہاف انچز کا لازٹ ہوگا اور یہ ہم تینوں سرکر لے لینے ہیں یعنی کہ ہاف اف انچز کا فرق ہے تینوں سرکر میں اور ہم نے سینٹر سے چار لائنز کرنے ہیں پہلے فور پارٹس کرنے ہیں پھر اس کے قوارٹرز کرنے ہیں پھر ایٹ پارٹس کرنے ہیں لاسٹ والے کے ہم نے فور پارٹس کرنے ہیں جو سب سے چھوٹے والا ہے ہم نے اس کے جسٹ فور پارٹس کرنے ہیں باقی دونوں سرکلز کے جو ہم نے قوارٹرز پارٹ کرنے ہیں لیکن ہم نے اس کے لئے ہم نے ایک پرکار لے کر چھوٹا سا یعنی کہ دو پوائنٹس کا ہم نے اس میں سرکل بنا لینا ہے کیونکہ ہم نے وہاں تک کٹ نہیں کرنا سجس کناروں پہ کرنا ہے جو ہم سرکل بنائیں گے ان تینوں سرکل کے اندر ٹو پوائنٹس کا اس کو کٹ نہیں کرنا وہاں تا یہ دیکھیں میں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں میں جسٹ اس سرکل تک لے کے آتی ہوں آگے نہیں کٹتی یہ جو میں نے سرکل بنایا ہوئے جو سینٹر میں اس کو نہیں کٹ رہی یہ ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم ان کو کناروں سے گلائی میں کٹیں گے آپ چاہیں تو یہ فلم نے فلاورز کی شیپ دینی ہے آپ چاہیں تو کوئی اور ٹرک بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں نے ایسے ہی کٹ لیا تھا ان کو پھلے ایک سائٹ سے گول کر لیا پھر دوسری سائٹ سے گول کر لیا ایزی طریقے سے ہو گیا تھا اندازے سے آپ کرتے جائیں اگر آپ فلاور آپ گلیٹر پیپر کی بیک سائٹ پہ ڈرو کر کے بھی کٹ سکتے ہیں سب سے بیٹر ویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چاٹ پیپر پہ کٹ لیں اس کے بعد اس کو رکھ کے یہاں گلیٹر پیپر پہ ڈرو کر لیں کیونکہ آپ کے پاس پھر دو پیرز بنانے ہوتے تو ایک جیسے سائز کے کٹنگ ہو جاتی ہے پھر وہی سب پر رکھ کے آپ کاٹ کے ناب پی لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کاٹ لیا ہے اب میں نے اسٹری کو گرم کیا ہے اور اس کے اوپر میں یہ اٹیچ کر رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ یہ تھوڑا کنارے چھوڑا ہے یعنی کہ تھوڑا سا اوپر کو جیسے پھولتا ہے امبوس کے سٹائل میں ویسے ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کو انگلیز کے ساتھ اور جوڑی ہوئی دیکھیں یہ اس طرح کرنا ہے ہم نے تینوں فلاورز کو ہم نے اس طرح کی شیپ دینی ہے تاکہ ہمیں کاٹنا آسان ہو ہم نے سنٹر سے ان کو کاٹنا ہے گول گول آئی میں پتی کی شکل میں چھوٹی پتی اندر سے کاٹنی ہے تو یہ جب یہ اندازے سے آپ نے برابر کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پتی کا سائز جو برابر ہو تاکہ وہ ایک جس اور پیارا فلاورز بنے تو آپ نے یہ سب دونوں تینوں فلاورز کو ایسے ہی اس طرح پر گرم کر کے آپ نے اس طرح کاٹ لینا ہے ان کو ان کے سنٹر میں سے ایسے کاٹنا ہے یہ دیکھیں ہمارے فلاورز تیار ہو گئے ہیں یہ سب سے چھوٹا اور یہ سنٹر والا فلاور یہ سب تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو ٹیچ کرنا ہے ان کے سنٹر میں جو ہے نا گلو سٹیک لگائیں گے اب ہم نے ٹو انچز کا ایک گلیٹر پیپر کا پیسٹ لینا ہے جو کہ ہاف انچز ورد میں ہوں لیندھ اس کی ان کے ٹو اور واقعہ ہاف میں ہوں اس کو اس طرح بریک بریک کاٹ لینا ہے ٹو پوائنٹس چھوڑ کے نا سو جس تھوڑے سے تاکہ وہ جوڑے رہیں وہ اپنے اس طرح بریک بریک سے سٹریپس کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں سنٹر میں گلو سٹیک لگا رہی ہوں اب اس طرح میں سارے فلاورز جوڑ رہی ہوں اور سب کو سنٹر میں لگا کے میں نے جوڑ دیا ہے اب ان کو ٹیچ کر رہی ہوں دبا رہی ہوں اچھے سے کہ جوڑ جائیں یہ دیکھیں جوڑ گئے ہیں ہمارے تینوں فلاورز جوڑ گئے ہیں ہمارے اب ہم نے بریک سٹریپس کاٹی تھی ان کو ہم نے گلو سٹیک لگا کے ہم نے ان کو سرکلز کی فارم دینی ہے ایک یعنی کے گول سی ٹسلس ٹائپ بنانا ہے اس کو بنانے کے بعد یہ دیکھیں ہم نیچے پھر گلو سٹیک دوبارہ سے لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو فلاورز کے سنٹر میں ٹائچ کر سکیں اور یہ ہم نے فلاورز کے سنٹر میں ٹائچ کر دیا آپ نے اس کو اچھے سے دبا کے رکھنا ہے تھوڑی دے تاکہ وہ ٹائچ ہو جب پھر آپ نے اس کے جو سٹریپس سے ہم کو لیدہ لیدہ کر لینا ہے اور سنٹر میں ایک سلول کرل کا بیٹس لگا دیا میں نے اس کے اندر سنٹر میں سلول کرل کا بیٹس لگایا ہے لیکن سنٹر میں ینی سٹریپس کو زیادہ سلول ٹچ دینے کیلئے میں سلول کرل کی نیل پالش چیز کروں گی یہ ہے سلول کرل کی نیل پالش جو کہ میں لگانے لگئی ہو اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سنٹر میں جو سٹریپس relationship ان کے اوپر سلول زیادہ ٹچ دینے کیلئے تو میں نے اس کے اوپر کہسے بیٹس بھی سلول لگا ہوا اور اس کے اوپر جو میں نے یہ نیل پالش کر رہی ہوں وہ بھی سلول کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ زیادہ سلون نظر آئی یہ ہے میں نے ایک سٹیکی ویپر لیا ہے جو کہ ایک انچ کا ہے دو سرکلز کاٹی ہیں اس کے ایک ہی سائز کے ان کو میں پین جو میری ایکسٹرا پینز ہیں اولڈ پینز ہیں جو کہ بچوں کی بچیوی پرانی پینز ہیں ان کے اندر میں نے یہ ایک لگا دیا ہے اس کو گلو سٹیک لگاؤں گی اور اچھے سے اٹیچ کروں گی اس طرح میں نے اس کو لگانا ہے پہلے میں نے اس کے اندر گلو سٹیک لگا کے پھر اس پین کے اندر لگاؤں گی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیسے لگانا ہے اس پین کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے گلو سٹیک لگا کے اس کو اٹیچ کر دیا اچھے سے اب دوسرا جو سرکل ہے وہ میں اس کے اوپر اٹیچ کروں گی اس کو بھی گلو سٹیک لگا کے میں نے اٹیچ کر لینا یہ دیکھیں یہ اچھے سے اٹیچ ہو گیا ہمارا اب اس کے اوپر ہم نے جو فلاور تیار کیا ہے ہم اس کو اٹیچ کریں گے اور ہمارا ایک پین تیار اور اسی طرح کہ ہم نے دوسری پن تیار کرنی ہمارا پیر تیار ہو گیا تب بھی اپنے گلو لگانی ہے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے تاکہ ہمارا اچھے سے چیز جو اچھے سے ٹیچ ہو جائے نہیں تو پھر وہ چیز اتنے مضبوطی سے ٹیچ نہیں ہوتی یہ ہم نے اچھے سے اس کو دبا لیا ہے ٹیچ کر لیا ہے اور یہ ہمارے دونوں فلاورز تیار ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اور سپورٹ کریں ہمیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور نیو نیو آئیڈیاس لے کر آئیں دیکھیں یہ اولڈ پرنٹ سی جو بیکار تھیں جو مفتل طرح کے بلکہ پی سکائب تھے اور ان کو میں نے اس طرح نیو کیا ہے یہ بالکل بہت اچھی بنی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی آپ کسی بھی کلر کی تیار کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سی گلیٹر پیپر میں نے دو شیئرز میں تھا میں نے اس کو یوز کیا ہے شاید کیمرے میں لائٹس میں اتنا نہیں پتا چل رہا جو سینٹر ہے وہ زیادہ سلور لک دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کی وجہ سے جو ہم نے سلور نیل پالیش ہی اس کی تھی اس کی وجہ سے آپ نے جو سینٹر کی جو سٹرپ سے ان کو سیٹ کر لینا تاکہ گولائی میں اچھی اور پیاری لگے یہ دیکھیں میں آپ کو بیک سے بھی کھول کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح کھول کے اور یہ بن لگ جائے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ